امام فرماتے ہیں من قال فینا بیت شعرن بناللہ فی الجنت بیتا اور بعض اگاہ ہے بناللہ بیتا فی الجنہ کہ جس نے ہمارے لیے ایک شعر کا ایک بیت کہا تو خداون تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنایا گا تو جب بھی میں اس روایت کا ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر شاید کیونکہ آئمہ علیہ السلام خداون تبارک و تعالی کی رحمت کے مظہر ہیں تو اس قالع میں بھی ایک رحمت نظر آتی ہے کیونکہ اگر ہوتا من انشاء تو پھر فقط شائر رہ جاتے جن کا اپنا قول ہوتا وہ حضرات جو دوسرے کے اشار پڑھتے ہیں وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں ہمیں شامل کر لیے سی تو تو لہذا وہ حضرات جن کے اپنے اشعار ہیں اور بلا شک اشعار حق کہ جو خداون تبارک و تعالی کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہیں وہ خداون تبارک و تعالی کی جانب سے ایک رحمت ہیں برکت ہیں اور باز اگر بیان ہوا ہے کہ اس میں روح القدس کا بھی دخل ہے تو ابھی کئی شورا نے اس اپنے اشعار میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ انہیں الہام ہوا یا یہ کہ ان پہ شیر نازل گوا بلاخر جو بھی مسرے تھے لیکن یہ صحیح ہیں ان میں کوئی مبالغہ یا مغالطہ یا کوئی غلو والی کیفیت نہیں ہے خداون تبارک و تعالی کی جانب سے لطف و کرم ہے لہذا قالہ میں شورا تو قدن شامل ہیں ان کا کلام پڑھنے والے بھی شامل ہیں لہذا جو شورا ہیں ان کے بھی درجات کی بلندی کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے اور جو ان کے کلام کو پڑھتے ہیں چاہے گزشتہ شورا چاہے اس وقت کے جو شورا ہیں یہ خود خدمت ہے کہ مختلف طریقوں سے اہلِ بیت علیہ السلام کا ذکر ہو جس جس طریقے سے ممکن ہو اور جس جس ہنر کے ذریعے سے ممکن ہو یعنی جدید دور میں جتنی بھی ٹیکنالوجیز یا آرٹ کے جس شعبے کو بھی استعمال کیا جا سکے جس طریقے سے بھی اہلِ بیت علیہ السلام کا ذکر ہو اس کی ہمیں تشفیق کرنی چاہیے تعاید کرنی چاہیے اور البتہ ایک کام کہ جو انشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ اور دیگر امام بھارگاؤں کی انتظامیہ بھی اس کام کو انجام دیں مثال کے دور پر جیسے کہ آج بلعادتِ باس آدھت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تو اسی مہینے میں یا اسی ہفتے میں یا اس کے پہلے ویکنڈ پر یا بعد میں مثال کے دور پر بچوں کے لیے کہ وہ گرافک میں کیا کر سکتے ہیں آئل پینٹنگ کے ذریعے گلاس پینٹنگ کے ذریعے وارٹر کلر کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے سے مثال کے طور پر اس وقت کوئی گوگل میں جائے اور لکھے مثلا پینٹنگ آف امام حسن عسکری تو کتنی چیزیں آئیں گی کتنی آئیں گے آپ کے خیال میں کچھ آئیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر محاذ میں ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو پر کرنے محاذ سے مراد ہر فیلم میں یعنی اگر کوئی لکھے the name of امام حسن عسکری علیہ السلام in water color تو اتنا بچوں نے ہمارے کام کیا ہوا ہو امام حسن عسکری علیہ السلام کے عنوان سے کہ آپ پیجز کے پیجز آگے بڑھاتے چلے جائیں water color کا کام ختم نہ ہو پائل پینٹنگ کا کام ختم نہ ہو مثال کے دور پر اس کے علاوہ جو بھی تیکنولوجی ہو جو بھی چیز ہو سکتی ہے گلاس پینٹنگ ہو گلاس ورک ہو کوئی لیزر ورک ہو جس چیز سے بھی آئمہ علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہ خود ایک خدمت ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو اس کے لئے بخائد ایکزیبیشنز ہوں ان بچوں کی تشفیق کی جائے اور کہا جائے کہ اور بھی جو بھی تیکنولوجی آئی ہے مثال کے دور پر کہ تری ڈیمینشل کوئی بچہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں کہا جائے پر اس کی بھی نمائش ہوگی اور یہ ذمہ داری ہے ہمارے پڑھے لکھے افراد کی اور متمبل افراد کی کہ ایسے تمام کاموں میں آگے بڑھ کر بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے آگے بڑھانا چاہیے پھر میں عرض کروں تاکہ ہر شعبے میں بہترین کام ہوا پہو ایک کام ہم نے سوچا تھا کیونکہ ماشاءاللہ اتنے حضرات کی آج زیارہ سے مشرف ہو کہ خداون تبارک و تعالی ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدمت کی توفیق اطاف فرمائے ایک کام ہم نے سوچا تھا جو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہے تھے لیکن ابھی یاد آیا تو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ خداون تبارک و تعالی درجات بلند فرمائے استاذ سبت جعفر صاحب کے تو ان سے ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ بڑے خوش ہوئے تھے لیکن وہ کام نہ ہو سکا نہ وہ وہاں رہے نہ ہم وہاں رہے اور اگر ہم وہاں ہوتے تو یاد ہے بالکل بھی نہ ہوتے نہ پھر نہ وہاں بھی نہ ہوتے وہ کام یہ تھا کہ معصومین علیہ السلام میں جن کے بارے میں اشعار زیادہ ہیں ان کے بارے میں بھی کہنا ہے اور جن کے بارے میں نہیں ہیں ان کے بارے میں بقائدہ محافل کو منعقد کرنا ہے اور جن شورہ کا کلام موجود ہو اب مثلا ہماری واقعہ یہ فیل نہیں ہے اور افسوس اتنا ہمارا ذوق بھی نہیں ہے اب مثال کے طور پر اگر آج ہی یہ کام ہو اور اگلی ولادت سے پہلے ایک مجموعہ چپے کہ شورہ کا کلام امام حسن اسکری علیہ السلام کے بارے میں جل نمبر ایک اسی طریقے سے شورہ کا کلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں اب جیسے ہمارے یہ کمی ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مرسیوں کا پورا ایک سلسلہ ہونا چاہیے اس کے لئے محافل منعقدوں شورہ کا تیار کیا جائے اس کو چھپایا جائے یعنی خود کفیل ہوں اس مسئلے میں منقبت میں نات میں ہیں مرسیے میں ہوں نوہوں میں ہوں اس کے لئے بقاعدہ جو ہے محافل منعقدوں تاثر دیا جائے شورہ سے کہا جائے وجہ کیا ہے کہ کسی بھی شاعری کی سنف میں اگر ہمیں محسوس ہو کہ کسی بھی معصوم کے بارے میں کلام کم ہے تو اس کو کم نہ رہنے دیں تو یہ بھی وہ کام ہے کہ اس کے اوپر واقعا توجہ دینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور جتنا یہ کام ہوگا اتنا ہم غنی سے غنی ہوتے چلے جائیں گے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ابھی دس بجنے میں دس منٹ ہیں ہم سے کہا کہ ہم نے کہا تھا کب تک ختم ہو جائے گا تو انہوں نے کہا تھا گیارہ بجے تک تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گھنٹہ دس منٹ ہے یعنی ایک گھنٹہ دس منٹ ہم بول سکتے ہیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد لیکن کیوں کہ عید کا دن ہے تو عیدی کے عنوان سے انشاءاللہ دس منٹ پہ ختم کر دیں گے اچھا نہیں ہمیں ہی نہیں بتایا تھا سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد موضوعات کافی ہیں جن میں سے سب سے پہلے ایک دو روایات جس کے ذریعے سے کچھ کمیونٹی میں چینج آئے انسانی حوالے سے اور پھر غیبت کے زمانے میں جو ایک دو اہم پرابلمز ہیں شیعہ عقیدے کے بارے میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے انہیں آفات کے بارے میں خسلطان لیسا فوقہما شیعن الایمان باللہ ونفع الاخوان کہ دو صفات ایسی ہیں کہ ان سے بلند اور کوئی صفت نہیں ہے ان میں سے پہلی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچایا جائے ہمارے اتفاق سے کہا جا سکتا ہے تقریباً all over the world ارگنیزیشن کی کمی ہے جو مومنین کے فائدے کے لیے ہوں تو اب اگر ارگنیزیشن نہ ہو تو نہ ہو گو کہ ہونی چاہیے لیکن اس روایت امام فرماتے ہیں کہ اہم ترین صفت جو ایک مومن کی ہے وہ کیا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے جس طریقے سے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہو اس کے لیے کوئی بلینر ہونا ضروری نہیں ہے حتی ممکن ہے کسی کے پاس پیسہ نہ ہوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اس کو ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ وہی قومیں آگے جاتی ہیں جو اپنی کمیونٹی کو آگے بڑھاتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس ڈرائیور لائسنس نہیں ہے اور وہ اتنا کمپیٹر میں بھی ماہر نہیں ہیں تو آپ اس کو خالی ٹیسٹ دلانے کے لیے جو مختلف ویب سائٹس ہیں کیا دو دن جا کر ایک ایک گھنٹہ اس کو نہیں پڑھا سکتے پیسے نہیں ہیں نا گاڑی دینے کی تو بات نہیں ہو رہی سکھا تو سکتے ہیں کیا اس کو ڈرائیور لائسنس دلوانے میں مدد کر سکتے ہیں کسی مومن کو بس کافی ہے ضرور نہیں آپ اپنی جیب سے مدد کریں نفق الاخوان سے مراد قطعن یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ خرج کریں اگر پیسہ نہیں ہے تو بھی کسی نہ کسی کو نفع دیں اس کے پرابلم کو سولف کریں مثال کے طور پر جوب ڈھون کے دیں یا کچھ بھی کام کریں اس کو گائیڈ کریں یہ ایک اہم ترین صفت جب تک کسی قوم میں نہیں ہوگی وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی لیکن ہماری قوم میں عموماً یہ پرابلم ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانے سے پہلے ان کو ایک دھڑکہ لگ جاتا ہے کہیں یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے آپ یاد رکھیں یعنی اللہ نہ کرے آگے نکل گیا تو کیا ہوگا بابا اللہ نے اگر اس کو آگے نکالنا ہے تو آپ سپورٹ کریں نہ کریں آگے جائے گا اور اگر آپ کے ذریعے سے آگے چلا گیا تو ممکن ہے اللہ نے اسی کے ذریعے سے آپ کی آخرت کو اور اسی کے ذریعے سے آپ کی دنیا کو بھی سمارے ہیں یعنی یہ آدمی کہ جس کو آپ نے سپورٹ کیا یہی آدمی شاید آپ کو سپورٹ کرے اللہ نے یہ نظام رکھا ہو پھر ایک روایت میں امام فرماتے ہیں قول للناس حسنا انسانوں سے اچھے طریقے سے بات کرو مؤمن ہم و مخالف ہم چاہے وہ مؤمن ہو چاہے وہ ہمارا مخالف ہو ام المؤمنون اب وہ جو مؤمن ہے وہ کیا کرے گا وہ مسکرائے گا اس کے بعد البتہ مؤمنین کی یہ خود صفت ہے کہ جب وہ کسی سے ملیں تو ان کے چہرے پر مسکراہت ہونی چاہیے یہ جو فیس یہ جو ایکسپریشن لیس فیس ہے نا واقعا یہ مؤمنین کی علامت نہیں ہے مجھے تو واقعا باز باز شوق لگتا ہے کہ اس آدمی کو دیکھا تو اس کے چہرے میں رد و بدل کیوں نہیں ہوا یہ انسان ہے کہ بتھ ہے یعنی واقعا میں جو شوق لگتا ہے اندر سے مثلا یہ نابینہ ہے اس کے کیوں یہ چہرے پر فرق نہیں آیا ایسا تھا ایسا ہی ہے اگر وہ مخالف ہے تو وہ آپ کے اچھے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے اچھے حسن اخلاق کو دیکھ کے ممکن ہے دین کے پاس آ جائے فرض کریں کوئی دشمن اہلِ بہت ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی آپ توہین کریں دیکھیں بحث الگ ہوتی ہے بات الگ ہوتی ہے پبلک ڈیلنگ میں آپ کو کوئی بہت ہی عجیب و غریب نام والا آدمی ملے جس نام سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے فرض کریں تو وہ نام سے طبیعت خراب ہونا تو بڑی اچھی علامت ہے لیکن ظاہر ہے اس کے ماباپ نے وہ نام رکھا ہے اور وہ بچارہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو پھر ہم اس کی توہین نہیں کر سکتے اس کے ساتھ اچھا ہی کریں اور اگر اس کو محسوس ہو جائے کہ واقعا میرے مذہب یہ میرے نظریات کا یہ خلاف تھا اور اس کو پتا بھی ہے کہ میں برا ہوں لیکن پھر بھی اچھا کر رہا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کا زہر کم ہو جائے گا ہنڈر پرسن نہیں تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن باقی رہے گا پوائنٹ ون ہی کم ہو جائے گا یہ پوائنٹ ون بھی اگر کسی دشمن کام زہر ختم کر دیں یا کم کر دیں تو یہ خود ایک عبادت ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب کیونکہ آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ عیدی کے طور پر مختصر گفتو ہوگی لیکن ان موضوعات کو ڈسکس کریں کہ جو خصوصا غیبت کے زمانے میں بڑے سخت ہیں اور اس کا تعلق عقیدے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا میں اس وقت واقعا وہ چیزیں ہم نے سوچی نہیں تھی کہ وہ ہماری زندگی میں ہو جائیں گی ان میں سے ایک موضوع تھا دشمنان اہل بیت کی تعریف شیعہ کریں گے یہ والا موضوع واقعا واللہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ہماری زندگی میں ہو گائی ہے سوچتے تھے بتانی کبھی بعد میں ہو گائی ہے اب اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے وہ مستدرک الوسائل جلد نمبر گیارہ میں امام حسن اسکری علیہ السلام نے اس جانب توجہ دلائی ہے اب کیونکہ اس کا تعلق ہمارے زمانے سے ہے اور ہمارے زمانے کے فتنوں سے ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ اس زمانے میں جو علماء ہوں گے اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ عادی عادی روایت پڑھتے ہیں عادی روایت پڑھیں گے وہ بڑا مزہ آئے گا علماء کی مضمت ہے علماءہم شرار حلق اللہ علی وجہ الارض اب کیا سارے علماء کی بات ہو رہی ہے نا کچھ خاص علماء کی کٹیگری کی بات ہو رہی ہے کہ اس کٹیگری کے جو علماء ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں اس زمین پر سب سے زیادہ شریر ہوں گے یعنی شر والے ہوں گے ابھی کون ہوں گے کیوں ہوں گے لئنہم یمیلون علی الفلسفت والتصوف کیونکہ ان کا جو پورا جھکاؤ ہوگا وہ فلسفی اور تصوف کی جانب ہوگا اب کیا فلسفہ تصوف حرام ہے حتی آگے بہجت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھ کر بہک گیا تو پھر خود جواب دے ہے پس پہلے کیا کرے وہ پہلے اپنے عقیدے کو علم کلام سے مضبوط کرے فلسفہ چاہے یورپ کا ہو چاہے شرق کا ہو شرق میں چاہے انڈیا کا ہو چاہے چائنہ کا ہو عرفان چاہے ہندووں کا ہو اپنیشاد اور چاہے عرفان اور عامال یہودیوں کے ہوں قبالہ چاہے عیسائیوں کے ہوں اور چاہے بدس کے ہوں زن سیکھنے میں حرج نہیں ہے جاننے میں حرج نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں لیکن سارا پرابلم یہ ہے کہ اس کی جانب جھکاؤ ہو اور اس سے دین لینا شروع کر دیں تو کام خراب ہو جائے گا تو یہاں پر امام فرماتے لئنہم یمیلون علی الفلسفت والتصفف اب یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان میں تصفف کی بڑی بات کی جاتی ہے تصفف اگر کسی نے آڑ لیے اہل بیت کے ذکر کے لیے تو وہ قابل قبول ہے لیکن وہ تصفف کے جو آپ بعض دفعہ سنتے ہیں کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے ہم طریقت کو مانتے ہیں یعنی وہ در حقیقت شریعت کا انکار کر رہے ہیں وہ تصفف جو صفیان سوری جیسوں کا تھا کہ آئمہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے وہ قطن باطل ہے وہ تصفف کے جس میں شریعت کا انکار ہو رہا ہو قطن باطل ہے وہ عرفان کے جس میں قرآن اور اہل بیت کے علاوہ اپنی سوچ کو مزدر بنایا جا رہا ہو کہ ہم پر الہام ہو رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں اسی کا نتیجہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ جی عوام کے لئے نماز ہے میں تو کامل ہوں یہ آپ نے سنا ہوگا بعض دفع صوفیوں کی باتیں میں تو کامل ہوں یا جیسے حلاج کا تھا ما فی جبتی اللہ اللہ کہ میرے کرتے کے نیچے کیا ہے ماں بھی اللہ ہے یہ نتیجہ کس چیز کا ہے وحدت الوجود کے نظریہ کا جس کی آئمہ نے مخالفت کی ہے کہ جی میں جو ہوں مجھ میں بھی خدا ہے اور میں بھی خدا ہوں تو یہ بہت ہی باریک باریک چیزیں ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس جانب امام نے توجہ دلائی تھی ان حراف انہی لوگوں سے مل رہا ہے کہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت پر توجہ دینے کے بجائے اپنی زندگی زیادہ فلسفے اور تصوف میں گزاری اور اس پر بھروسہ کیا بجائے آیات قرآن اور روایات پر اسی جانب آیت اللہ العظمہ بحجت نے توجہ دلائی کہ اگر کوئی ان علوم کو پڑھتا ہے بغیر علم کلام کے اور بغیر اپنے عقیدے کو مضبوط کیے ہوئے اور وہ اگر گمراہ ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہوا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں گمراہی ہے اس میں اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے آیت اللہ العظمہ سیستانی نے واضح فرمایا ہے کہ ہم اس قسم کے تصوف کو نہیں مانتے اس قسم کے عرفان کو نہیں مانتے ہم فقط آئمہ علیہ السلام سے جرہ وائیات ملی اس عرفان کو مانتے ابن عربی کا عرفان جو ایک منحر فادمی ہے کہ جی پاک ہو کے گیا تھا بہت بلند مقام پر فائز ہو کے گیا تھا کون فیرون اسی ابن عربی کے نظریات میں سے کیا ہے کہ جی فلانے 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 بھی اور مولا امیر المومن بھی امام حسن بھی اور متوکل بھی جو ہے وہ خلیفہ باطن ہے یعنی مولا امیر المومن کو بھی ان سے پہلے بعض والوں کو بھی اور امام حسن کو بھی اور متوکل کو ایک لائن میں رکھ دیا وہ بھی کیا خلیفہ ظاہر نہیں خلیفہ باطن اب ظاہر ہے کوئی ان چیزوں کو پڑے گا تو خد با خد گمرائی ہوگی اب ان کی جو صفت بیان کیے کیا کیے احماللہ انہم من اہل الادو لبت تحرر کہ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم سے پلٹ گئے ہیں دین سے دور ہونے والے ہیں اور تحریف کرنے والے ہیں یبالغونا فی حب مخالفینہ یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں ہمارے دشمنوں کے فضائل پڑنے میں آپ دقت کریں کبھی ممبر امام حسین سے دشمنان جناب سیدہ کے فضائل ہوئے تھے بیان بابا آپ کو خوف ہے آپ برائی نہ کریں تو امام فرماتے ہیں یبالغونا مبالغہ کرتے ہیں فی حب مخالفینہ یظلون شیعتنا و موالینہ اور اس کے ذریعے سے گمرا کرتے ہیں ہمارے شیعوں کو اور ہمارے چاہنے والوں کو نالو منصبا اور اس کے ذریعے اس کے بعد کیا ہے یہ منصب حاصل کرتے ہیں کس کے لئے دنیا کی طاقت کے لئے پھر اس کے بعد اور پھر ایک صفت بیان کرتے ہیں انہم قطعو طریق المؤمنین پہلے امام قسم کھا چکے ہیں پھر کیا صفت بیان کر رہے ہیں یعنی خدا کی قسم یہ مؤمنین کی راہ میں ڈاکو ہیں یعنی مؤمنین جنت کی جانب جا رہے ہیں یہ اس کے ڈاکو ہیں اور یہ الہاد کی جانب دعوت دینے والے ہیں کیونکہ جب یہ نظر یہ پھیلا کر شیعوں میں دشمنان اہل بیت کی محبت کو ڈال دیں گے اس کے بعد کنفیوجن ہوگا اس کے بعد کنفیوجن کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا الہاد لوگ کہیں گے سندین بیکار ہے جو بھی ان لوگوں کو پالے ان لوگوں سے بچے وَلْيَسَنْدِينَهُ وَإِمَانَهُ ان سے بچے اپنے آپ اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو بچائے اسی زمانے کے حساب سے کیونکہ یہ غیبت کے بارے میں ساری چیزیں ہیں ایک اور موضوع آپ نے سنا ہوگا کہ شورا کو اور علماء کو عام طور پر ایک لقب دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یزید کی فوج سے بتتا رہے ہیں یا زاکروں کو کہا جا رہا ہے یزید کی فوج سے بتتا رہے ہیں علماء ایسو ہیں دیکھیں علماء ایسو یعنی برے علماء شرابی بھی ہو سکتے ہیں فاسق بھی ہو سکتے ہیں ظالم بھی ہو سکتے ہیں ظالم کے حامی بھی ہو سکتے ہیں یہ سب مضمت والے ہیں کوئی شکی نہیں ہے ٹھیک ہے مثال کے دور پر ہر گناہ برا ہے کوئی شک ہے ہر گناہ برا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ قرآن میں اللہ سے جنگ کس گناہ کو کہا ہے کہا جائے گا سوت کو اللہ سے جنگ سوت کو کہا ہے اس روایت میں امام نے فرمایا ہے کہ علماء ایسو لیکن کون سے علماء ایسو یہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں لیکن کون سے علماء ایسو اس کا انٹرڈیکشن امام نے کرایا ہے وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابٌ لَا يَقْدَرُونَ عَلِلْقَدْهِ فِيْنَا ان علماء میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ناسبی ہیں پس اگر کوئی غلو کرے کوئی گناہ کرے وہ اس روایت میں نہیں آرہا گوکے برا ہے یعنی سوال کے پیدا ہوگا امام نے کس کو کہا ہے کہ یزید کی فوج سے برے ہیں یہ لوگ کہا جائے گا ان لوگوں کو کہ جو بظاہر شیعہ لگ رہے ہیں لیکن اندر سے ناسبی ہیں ناسبی کون ہوتا ہے یاد رکھیں آئمہ سے جنگ کرنے والا آئمہ کو برا کہنے والا آئمہ کے دشمنوں کی تعریف کرنے والا اور آئمہ کے طرفداروں کی ایک روایت میں آیا ہے کہ کچھ ناسبی وہ ہیں کہ جو ہماری مخالفت کی کھلم کھلا طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے شیعوں کو برا کہتے ہیں یعنی آئمہ کے خاص اصحاب کو برا کہیں گے حضرت مختار پر حملہ کریں گے مثلا اب آپ دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے امام اس زمانے کی خبریں بتا رہے ہیں کہ ان علماء سے بعض ایسے ہیں کہ جو اندر سے ناسبی ہیں ہماری مخالفت کھلم کھلا ہماری برائی کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ پبلک جوتے مارے گی یہ بعض ہمارے علوم کو سیکھ لیتے ہیں ہمارے بعض صحیح علوم کو سیکھ لیتے ہیں ان علوم کو سیکھ کر ہمارے شیعوں کے سامنے جاتے ہیں لیکن جب یہ ہمارے دشمنوں سے ملتے ہیں تو وہاں ہماری برائی کرتے ہیں شیعوں کے سامنے تو کر نہیں سکتے پھر اس کے بعد یہ ہماری تعلیمات میں گڑمٹ کرتے ہیں چیزوں کو جو ہمارے سادہ شیعہ ہیں وہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں کیا سوچ کے کہ یہ علوم اہل بید بیان کر رہا ہے ملاخر شیعہ ہے سر پہ امامہ ہے علوم اہل بید بیان کر رہا ہے یہ خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر امام نے فرمایا ہے یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں ہمارے سادہ شیعوں کے لیے کس سے من جائش یزید علی حسین ابن علی کہ جو خطرہ حسین ابن علی کو تھا یزید کی فوج کو اس سے زیادہ خطرناک یہ علماء ہیں دیکھیں جو عالم فاسق ہو فاجر ہو وہ سب قابل مضمت ہیں امام نے کس کے لیے فرمایا ہے اس روایت میں خصوصا غیبت کے زمانے میں ان کے لیے فرمایا ہے فَإِنَّهُمْ يَسْلِبُونَهُمْ يَسْلِبُونَهُمْ الْأَرْوَاحَ بَلْأَمْوَالِ کیونکہ یزید کی فوج جو ہے وہ فقط مال لوٹ رہی اور قتل کر رہی ہے هَا أُولَاءِ الْعُلْمَاءِ السُوءَ النَّاسِبُونَ الْمُتَشَبِّحُونَ بِأَنَّهُمْ لَنَا مَوَالُونَ اور یہ جو ناسبی ہیں اور جو اپنے آپ کو ہمارا چاہنے والا ظاہر کر رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے دشمن ہیں لیکن ہیں نہیں یہ کیا کرتے ہیں يَدْخِلُونَ الشَّكَّ وَشُبْحَ الَا ظَوْفَائِ شِيَتِنَا یہ شک داخل کرتے ہیں ہمارے سادے اور ضعیف شیعوں کے دلوں میں فَيُضِلُونَهُمْ وَيَمْنَعُونَهُمْ اَنْقَسْدِ الْحَقِّ الْمُصِيبِ اور یہ ان سادے شیعوں کو حق تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس روایت کو پڑھنے کے حدف یہ ہے کہ امام نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ طویل روایت ہے کہ جس کا خاص چپٹر ہے کہ علماء میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یعنی یہ مراد نہیں کہ تمام علماء ایسے ہوں گے بس اس زمانے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو یاد رکھیں کہیں سے بھی آپ کو بو آئے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مفضائل کا انکار کر رہا ہے یا شک ڈال رہا ہے مصائب کا انکار کر رہا ہے یا شک ڈال رہا ہے یا ان کے دشمنوں کے فضائل پڑھ رہا ہے یا ان کے دشمنوں کے بعض نقائص کا جواب دے رہا ہے جسٹیفائی کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے کہا ہے کہ بچو کیونکہ یہ حق تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں اور ضعیف اور سادے شیعوں کو گمراہ کر دیتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اب آخر میں گو کہ میرے خالد سے وقت خلافی ہو گئی دو چار منٹ اوپر ہی چلے گئے جب امام حسن عسکری علیہ — اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہم توجہ دلائیں کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت حدیث خاتون صلوات اللہ وسلم علیہ تمام مقدرات عصمت میں ایک اہم ترین مقام پر فائز ہیں مثال کے دور پر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ کا سب سے بلنج مقام ہے کوئی شک ہی نہیں ہے انہوں نے دین کا دفاع کیا خاص طریقے سے اور ان کے بعد جو تین خواتین ہیں وہ بہت اہم ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اختصار کے ساتھ گفتو کریں ان میں سے ایک حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کہ جنہوں نے شہید امام کا خون بچایا اور زندہ امام کی جان بچائی اور زندہ امام کی موجودگی میں ان کی زبان سے احکام امامہ صادر ہوتے تھے حضرت زینب صلوات اللہ علیہہ امام ازانوالعبدین علیہ السلام کے دور میں تھی ان کی جان کی محافظ تھی امام حسین کی خون کی محافظ تھی اور ان کی زبان سے احکام امامہ صادر ہوتے تھے صادر ہوتے تھے یعنی امام ازانوالعبدین علیہ السلام جو احکام صادر فرماتے تھے ان کی زبان سے ہوتے تھے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ تھی جناب حضرت حمیدہ خاتون اور ایک جو صحیح تلفظ ہے بعض ہمارے اساتیت کے بقول اور علامہ طالب جہوری صاحب کا بھی ذکر ہو جائے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے وہ بھی فرماتے تھے یعنی حمیدہ خاتون ان کا بھی یہ خاص مقام ہے اور وہ یہ کہ منصور العانت اللہ علیہ نے اپنے کاتب سے کہا کہ خط لکھو محمد بن سلمان کو اور کہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جعفر ابن محمد نے وسیعت نامے میں جن کا نام لکھا ہے انہیں قتل کرو سر بھیج دو تو بعد میں اس کا محمد بن سلمان کا خط آیا اور جب وہ پڑا گیا ظاہر ہے جو زمانے میں طریقہ تھا کہ خط پڑا تو خط پڑنے والا بھی مسکر آیا اور وہ بھی ہسا منصور اور یہاں سے پتا چلا کہ امام نے کس طرح سے جان بچائی تھی امام موسیٰ قاظم کی کہ خط میں یہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کر کے یعنی اس نے تو لکھا جعفر ابن محمد نے اپنی وسیعت میں پانچ آدمیوں کا نام لکھا ہے سب سے پہلے خود آپ کا لکھا ہے اور دوسرے نمبر میں میرا لکھا ہے والی مدینہ کا تیسرے نمبر پر اپنی زوجہ کا لکھا ہے حمیدہ خاتون کا اور پھر اپنے ایک بیٹے عبداللہ کا اور پھر اپنے ایک بیٹے موسیٰ کا اب یہ وسیعت نامہ ہے امامت کا نہیں ہے وسیعت ہے کہ میرے بعد یہ امور کو سمالیں گے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے جو کام حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے کیا تھا وہ حضرت حمیدہ خاتون نے کچھ عرصے تک کیا تاکہ امام کی جان کو خطرہ نہ ہو وقلہ سے وہ ملتی تھیں خمز کے مسائل سیاسی مسائل سب حضرت حمیدہ خاتون انجام دیتی تھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو وسیع تھی وہ ان کی والدہ تھی حضرت خدیس خاتون اور یہ جو پورا سلسلہ تھا اس کے بعد ایک طرح سے امام غیبت میں تھے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان تینوں مرحلوں میں جو سب سے خطرناک سیچویشن تھی وہ حضرت حدیس خاتون کی تھی کیونکہ بیٹے کے جو امام تھے وہ شہید ہو چکے ہیں اور پوتے غیبت میں ہیں اور دنیا کی توجہ دلانی ہے پوتے کی جانب اور پوتے کی جانبی بچانی ہے اور ان سارے کاموں کو انجام بھی دینا ہے لہٰذا جب بعض لوگ آئے ملنے کے لئے جناب حکیمہ خاتون کے پاس کہ اب ہم کیا کریں کس کا حکم لیں اس وقت اور یہ سب وہ لوگ تھے کہ امام زمان علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے لیکن امام ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں تو حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ تم لوگ پناہ لو جدہ صاحب و زمان کے پاس یعنی جدہ دادی یعنی امام زمان کی دادی سے جا کے سوال کرو تو ان میں سے بعض نے کہا ایک خاتون سے تو انہوں نے کہا کہ بلکل ویسے ہی جیسے کہ شہادت امام حسین کے پاس حضرت زینب سے تو کیونکہ حضرت امام زینب العبدین علیہ السلام کی ولادت ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہے اور ان کی والدہ کا یہ ذکر نہ ہوتا تو واقعہ نے کوتائی ہوتی اور بلا شک حضرت حدیس خاتون کے درجات کی بلندی کے لیے اور حضرت نرجس خاتون اور حضرت حکیمہ خاتون علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والمحمد صلوات آخر میں امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مرز کریں گے کہ یا امام زمان آپ کے والد ماجد کی آج ولادت کا دن ہے اور خود ایران میں عراق میں عام طور پر رواج ہے کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ عیدی دیں تو امام زمان علیہ السلام سے بھی ہم عیدی طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں عیدی دیں اور وہ عیدی اس صورت میں طلب کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے گناہ کے ذریعے سے آپ کا دل دکھایا ہے ہمیں معاف کرتے ہیں اور ہم پر ایک مسکراتے ہوئے محبت کی نگاہ ڈالیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہماری شفاعت فرمائے برمحمد وعلي محمد سلامت موسیقی